سارے آیان سلطنت موجود تھے انہوں نے کہا اے نمرود ہو نہ ہو اس کا کلہ کمہ کر دو جاؤ اس کا نام و نشان مٹا دو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جاؤ اس کو ختم اب شیطان نے بات ڈالی شیطان نے نمرود کے دل میں بات ڈالی اب وہ تلوار بھی چلا سکتا تھا جلاد کو بلاتا حضرت ابراہیم کا سر انور جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتے لیکن شیطان نے بات ڈالی کہ اے نمرود جو ہے اس کو آگ میں جلاو سارے علاقے کے لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک توحید پرست ہے اللہ کا بندہ ہے دیکھو وہ خدا کا پرستار تھا باقی سارے نمرود کے بندے تھے نمرود کی ریایہ تھے نمرود کو خدا مانتے تھے یہ اکیلا خدا وحدہ اللہ شریف کی عبادت دیکھو اس کے خدا نے اس کو بچایا ہی نہیں دیکھو یہ سچا تھا یہ ایسے سچے کی حالت دیکھو لوگ عبرت حاصل کریں گے تو کہا کہ جاؤ آگ جلاو اب روایات میں آتا ہے ایک بہت بڑا حویل تھا چار دیواری تھی کہا وہاں پر جو ہے وہ کئی ماہ تک جو ہے نمرود نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو لکڑیاں یہاں ایندھن بناو اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا کہا اس جو ہے وہ آگ کی حدد جو ہے وہ پنتالیت فٹ تک جاتی تھی پنتالیت فٹ تک کہتے ہیں کہ پرندہ جو اوپر سے گزرتا تو وہ جل بھن کر جو ہے وہ راک ہو کر نیچی آ جاتا اتنی اس آگ میں شدت تھی ذرا قربان جائیے عالم دیکھئے اب وہاں پر جو ہے اب لوگ کچھ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ جو بدشگونی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے اب وہاں پر لوگوں نے منتیں مانگنا شروع کر دی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یوں کر دیں گے ابراہیم کے لیے جو ہے اتنی آگ جل اب وہ سارے کافر تھے مچھرک تھے لوگ تو انہوں نے بدشگونیاں جو ہے پیدا کر دی ایک بڑھیا نے جو ہے وہ چند لکڑیاں اکٹھی کی اور اس نے منت مانی ایک اللہ والا ملا کہا کہاں جاتی ہو کہاں میں ابراہیم کے لیے جو ہے یہ لکڑیاں لے کر جا رہی ہوں تاکہ آگ جلے گی اس نے کہا جا تجھے وہ راستہ ہی نہیں ملے گا جا تُو حلاک ہو جائے گی تجھے وہ جگہ ہی نہیں ملے گی اور وہ بڑھیا اسی طرح حلاک ہو گئی یہ بدشگونی ہے بدشگونی آج بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ چھپکلی کو جو ہے اس لئے مارنا چاہیے حضور نے فرمایا اس کا ثواب ہوتا ہے کیونکہ یہ چھپکلی جو ہے وہ ابراہیم کی جو آگ جل رہی تھی اس نے پھونکی ماری تھی کہ ابراہیم کی وہ آگ جو ہے زیادہ بڑھ کے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں چھپکلی کو دکھو اس کو مار دو کیونکہ اس نے ابراہیم کی مخالفت کی تھی اس نے ابراہیم کے ساتھ نفرت کی تھی اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا تو قربان جائیے حضرت ابراہیم کے لئے اب وہ جو اس نے چیخہ جلایا کہا اب ابراہیم کو ڈالیں گے کیسے جو قریب جاتا ہے وہ بھی جل مون کر راک ہو جاتا ہے تو اب ابراہیم کو جلایا کیسے جائے گا کیسے اس میں ڈالا جائے گا تو پھر شیطان نے ہی جو ہے یہ بات یہ تدبیر ان کے ہاں پیدا کی کہ اس نے کہا کہ جو ہے ایک منجنیق تیار کرو منجنیق میں جو ہے وہ جس طرح گولہ جو ہے ڈالا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے پریشر کے ساتھ پھینکا جاتا ہے کہا وہ منجنیق تیار کرو اس میں ابراہیم کو ڈالو اور پھر پھینک دو ابراہیم کا ستیاناس ہو جائے گا کلکمہ ہو جائے گا یہ تو ہید پرست ہے لوگ دیکھ لیں گے کہ اے خدا وحد اولا شریک کا یہ بندہ تھا اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھا دیا گیا رسیہ باندھی گئی اب اتنے میں جو ہے جب یہ ڈالا جانے لگا نا منجنیق سے وہ جو ہے جب کھینچا جانے لگا اتنے میں جو ہے آیان سلطنت جو عرص پر جتنے بھی ہورے تھی فرشتے تھی ان کی چیخیں نکلیں مالک تیرا ایک بندہ زمین پر تیرا ایک پرستہ مالک آج وہ آگ کی نظر ہو رہا ہے اے مالک تو نہیں کرم فرمائے گا مالک کسی بارش کو بھیج دے کسی بادل کو بھیج دے کسی ہوا کو بھیج دے اتنے میں ابراہیم کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا اے ابراہیم مجھے حکم تو دو نا دیکھو کیسے ہوا چلاتا ہوں یہ آگ ختم کر دیتا ہوں ابراہیم نے کہا اے فرشتے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تیری ضرورت نہیں جا اپنا کام کر اتنے میں بارش کا فرشتہ آیا اے ابراہیم تم ایک توحید پرست ہوتے ہو اللہ کے بندے ہوتے ہو تم آج ختم ہو گئی اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اے ابراہیم مجھے حکم دو آسمان سے بارش برسا دوں ابراہیم نے کہا جا تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں جا اپنا کام کر یہ اے حضرت ابراہیم کا توقل تھا آج ہمارے ہاں توقل کی کمی ہو گئی ہے آج ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے ہم دعائیں کرتے مالک تو ہم سے راضی ہو جا کیا دل سے کبھی یہ بھی سوچا کہ مالک میں بھی تیرے اون پر راضی ہوں تُو نے مجھے غریب رکھا تُو نے مجھے بیماری دی تُو نے مجھے اولاد سے محروم رکھا مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہوں کیا کبھی ہم نے بھی کہا اللہ سے کہتے ہیں مالک تُو راضی ہو جا تُو راضی ہو جا مالک تُو نے مجھے غربت میں رکھا مالک تُو نے مجھے کنات میں رکھا مالک تُو نے مجھے امتحان میں ڈالا تو آج ہم شکوے شکائل شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ مالک تیری تقدیر پر تیری رضا پر میں راضی ہوں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پاما اور دکھ قبول محمد بکشا راضی رہن پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں اتنے میں جبرائیل آتے ہیں جبرائیل جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں اس آگ کو ابراہیم کہنے لگے اے جبرائیل تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں کہا پھر اللہ سے مانگ لو کہا اے ابراہیم میں اللہ سے بھی نہیں مانگو گا میں اللہ سے بھی نہیں مانگو کہا کیوں اللہ سے کیوں نہیں مانگو اللہ سے دعا کر دو اللہ ابھی مشکل نہیں ڈال دے گا آپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے اللہ ختم کر دے گا تو حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل بتاتو سینہ ان کافروں کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈالی ابراہیم کو آگ میں ڈال دو کہا اللہ نے ڈالی کہا اللہ اگر یہ چاہتا ہے اللہ اگر اسی پر راضی ہے تو میں بھی ابراہیم ہوں نا میں بھی خلیل ہوں نا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہ مرضی ہے جے سونا میرے دکھ میں سے راضی میں سکنو چلے پاما حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیم نہ تجھ سے مانگوں گا نہ اللہ سے مانگوں گا میرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے جو چاہے گا میں اس کی تقدیر پر راضی رہوں گا اتنے میں جب منجنیق سے جو ہے وہ کھینچا گیا اور ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اتنے میں اللہ کا سندے سا آگ کو پہنچا کلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اے آگ تھنڈی ہو جا اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا اس مقام پر اقبال نے جھوم کر کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام